موسیقی اس وقت دعوت دینے چلا ہو بہت مشہور ہمارے ایک لکھنوں کے رام پرکاش بے خود ہوا کرتے تھے کبھی شامینہ کی مشاعرے میں ہوتے تھے ان کے کلام مجھے بہت اچھے لگتے انہوں نے کچھ اشاری زاویے میں اشار پڑھے تھے کہ زندگی جس نے بسر حسد شریعت کی ہے زندگی جس نے بسر حسد شریعت کی ہے غم دنیا ہے نو سے فکر قیامت کی ہے اور اس کو دنیا کے کتابوں کی ضرورت کیا ہے جس نے سرکار کے چہرے کی تلاوت کیا ہے اس کو دنیا کے کتابوں کی ضرورت کیا ہے جس نے سرکار کے چہرے کی تلاوت کیا اور کوپاگن والوں یہ میں آپ کو علامت دیکھے جا رہا ہوں کہ اس کے سینے پہ نشاں اور میری پیشانی پر یہ ہمارے زاہر جہانہ گنگیے بھی اشارہ کری رہے تھے ذرا مضبوطی سے اشارہ کر دیں کہ اس کے سینے پہ نشاں اور میری پیشانی پر یہ خدا جانتا ہے کہ کس نے عبادت کی ہے اور میاں شیر سن کے جانا چار کے ہوتے ہوئے ایک کو جو اپنا کہے چار کے ہوتے ہوئے ایک کو جو اپنا کہے یہ تو دین کے نام پہ بس سیاست کی ہے انہوں نے دین کے نام پہ بس سیاست کی ہے اور مردے کشر انہوں نے اس طرح بھی پڑھے کہ ہم ہیں مکڑی کی طرح چائنے والے بے خود تم نے گرگر کی طرح صرف شرارت کی ہے تم نے گرگر کی طرح صرف شرارت کی ہے مائیک میں اس وقت دعوت دینے چلا ہوں جنابِ عادل حیرہ مووی کو آپ تشریف لائیں اور اپنے نایا کلام سے ہم سامنے پر مستفیز کریں مائیک پر جنابِ عادل حیرہ مووی مائیک پر جنابِ عادل حیرہ مووی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے میں بلا تحقیق ہوں چار بس لدہ اپنی شریف سپرک آغاز کرتا ہوں مائیک پر جناب بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں عالی جناب محترم معروف رائی صاحب میں مطلع پیش کرتا ہوں بڑے بڑے فاروق مائیک پر صاحب کی دعائیں سجاد آرمسان مطلع پیش کرتا ہوں سماعت کریں کہ انبیاء میں سب سے افضل آفریں انبیاء 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 میں سب سے افضل آفریں ایک خدا کے بعد اکمل آفریں ایک خدا کے بعد اکمل آفریں آپ کے چہرے یہ قسمِ خاربے اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ شیر سماعت کریں آپ کے چہرے آپ کے چہرے یہ قسمِ خاربے سب جمیلوں سے سب جمیلوں سے بیا جمل آفریں سب جمیلوں سے بیا جمل آفریں آپ کے چہرے یہ قسمِ خاربے سب جمیلوں سے سب جمیلوں سے بیا جمل آفریں سب جمیلوں سے بیا جمل آفریں اور چار پیش کرتا ہوں مطورِ خاص سماعت کریں مطورِ خاص سماعت کریں مطورِ خاص سماعت کریں فقرال اسلام صاحب کی دعا نہیں ہیں مجھا ہی تب جب سماعت کریں کہ ہے دونوں جہاں کے جب سلطانِ مدینی میں پھر کیوں نہ غرق مت کا فیضانِ مدینی میں اللہ وہ مجھے دے دے اللہ وہ مجھے دے دے توفیق بس سنی سی پڑتا رہو ہر لمغہ پڑتا رہو ہر لمغہ قرآنِ مدینی میں اللہ وہ مجھے دے دے توفیق بس سنی سی پڑتا رہو ہر لمغہ قرآنِ مدینی میں پڑتا رہو ہر لمغہ قرآنِ مدینی میں اور چار مسئلے پھر اس کے بعد ایک مکمل نہ دے پاک سماعت کریں کس طرح ارش کنکسی کہے گے جار مولانا افروز آنب صاحب کی دعائیں اور افروز آنب صاحب کی دعائیں کس طرح ارش قدسی کہے جار نبی آرگی گے سر ارش قدسی کہے جار گے نبی آرگی گے نبی آرگی گے جو رہتے ہیں مصروف ذکیر نبی میں وہ اپنے مقادر کو چمکہ رہے ہیں جو رہتے ہیں مصروف ذکیر نبی میں وہ اپنے مقادر کو چمکہ رہے ہیں وہ اپنے مقادر کو چمکہ رہے ہیں کہ وہ رحمتوں کے سمندرے میں ڈوب جاتے ہیں وہ رحمتوں کے سمندرے میں ڈوب جاتے ہیں وہ رحمتوں کے سمندرے میں ڈوب جاتے ہیں نبی کی یاد میں جو نا تے گنے گناتے ہیں وہ رحمتوں کے سمندرے میں ڈوب جاتے ہیں وہ رحمتوں کے سمندرے میں ڈوب جاتے ہیں کہ یا کمرے کو بھی ڈکڑے میرے نبی نے تو کیا کمرے کو بھی ڈکڑے میرے نبی نے تو کیا کمرے کو بھی ڈکڑے میرے نبی نے تو کبھی شاہ رزق و رشید کو بلاتے ہیں کبھی شاہ رزق و رشید کو بلاتے ہیں وہ رحمتوں کے سمندرے میں ڈوب جاتے ہیں نبی کی یاد میں جو نا تے گنے گناتے ہیں وہ رحمتوں کے سمندرے میں ڈوب جاتے ہیں پسم خدا کی متو سکے میں جل نہیں سکتا پسم خدا کی متو سکے میں جل نہیں سکتا جو دل کوئی شیئر کے محمد سے جگہ مگاتے ہیں جو دل کوئی شیئر کے محمد سے جگہ مگاتے ہیں بہت شکریہ سکتا سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اب آپ بالکل انشاءاللہ سیکنڈ لاسٹ جس کو کہتے ہیں یعنی مقدے سے پہلے کا جو شیر ہوگا جو شائر ہوگی انشاءاللہ آپ کو انتک نہ پہنچانے چلا ہوگا بلکل آپ اور تھوڑی دیر انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھا بہت کامیاب مشاعرہ سچی بات ہے کہ میں ولید پور بھی آیا تھا لیکن ولید پور اور یہاں میں جو مجھے فرق لگا وہ اتنا سا فرق لگا کہ وہاں کچھ لوگ چھڑ گئے تھے بکھر گئے تھے لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں میں جو چسپی دیکھ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے ابھی بھی آپ منجمید ہیں سیسے پھلائی بیوار کی طرح کشمیر میں جو پرفاری ہوتی ہے ویسے ہی آپ نے بلکل چپکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ حالانکہ ٹھنڈ بھی اس طرح نہیں آئی ہے